تو ساتھیوں جی ٹونٹی کی پیزیدنسی بھارت نے صحب دی ہے برازیل کو کیونکہ اس کا کوئی پرمنٹ سیکیٹیریٹ نہیں ہے دیکھنا یہ ہے اس کے مین ٹیک اوئیز مکھ ٹیک اوئی کیا ہیں جوائنٹ ڈیکلریشن آیا بہت اچھی یہ ایک ڈپلومیسی وکٹری ہے جو بھی جوائنٹ ڈیکلریشن تیار کیا گیا جب ہم اس کو پاڑ لائے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کسی بھی کنٹری کا اگر اگریشن بھی کھا گیا ہے تو کسی بھی کنٹری کا نام نہیں لیا گیا ہے چائنہ کا اور رشاہ کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ جی ٹونٹی ایک اکنومک فورم ہے یہاں پر جیو پولٹیکس ڈسکس نہیں ہونی چاہیے صرف اکنومک اینگل سے اکنومک نظریہ سے یہ بیٹک ہونی چاہیے یہ بات بالی میں بھی ہوئی تھی اور یہ بات یہاں پر بھی ہوئی لیکن موڈی جی کی ٹیم نے اور موڈی جی نے اپنی ڈپلومیسی سے پولٹیکس کو جیو پولٹیکس کو اس سے باہر نکلا دیا اور اسی لیے جو جوئنٹ ڈکلیریشن آ گیا جوئنٹ ڈکلیریشن ویسے تو ایک اکیڈمک چیزیں لیکن اگر نہ آتا تو وپکش جائلوں کے سرشیت پترکار آدھی 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 سوال اٹھاتے کہ یہ تو بھارت کی ایک ڈپلومیٹک ہار ہوئی ہے یا بھارت کامیاب نہیں ہو پایا ہے تو مکھ ٹیک آوے کیا تھا آج وہ ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھ لیا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا تو میں سنچیپ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں مکھ ٹیک آوے کیا تھا مکھ ٹیک آوے جو اس کا سامنے نکل کے آیا ہے بھئیہ یہ کوئی ایونٹ نہیں تھا موڈی جی کوئی ایونٹ مینجر نہیں ہے یہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کے فورم نہیں ہوتے ہیں یہ بات ثابت کرتی اس جی ٹونٹی کی بیٹک نے جو مکھ چیز سامنے نکل کے آئی ہے وہ نکل کے آئی ہے آئی ایم ای 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 سی 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 پی ای سی سنا تھا آپ نے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سنا تھا جو بری طرح فیل ہو گیا اسی طرح بی آر آئی جو ہے چائنہ کا بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو وہ بھی ایک اکنومک کوریڈور بنانے کی مہم ہیں جو لگ بک چائنہ کے حساب سے اسی ملکوں میں اب فیل گئی ہے اس کا بیٹ ٹینٹ ورش گاہ ٹینٹ انیویسٹی چل گئی ہے فیلی ایسی ہے کہ جہاں بھی چائنہ کسی کنٹری کو لون دے کے ہیوی انٹریسٹ پر چاہے وہ شیلنکہ ہو چاہے کوئی افریکن نیشنز ہو ان کو سپورٹ کر رہا ہے اکنومک کوریڈور بنانے کیلئے اکنومک کوریڈور میں تین چیزیں آتی ہیں ایک آتا ہے سی روٹ ایک آتا ہے ریلوی روٹ اور ایک آتا ہے اکنومک ہائی ویس ان کو بنانے کیلئے پیسہ دے رہا ہے اتنے ہیوی لون پر دے رہا ہے کہ دیش میں لوگ چھوٹے ملک کنگال ہوتے جا رہے ہیں ٹوٹل چائنہ کا جو ڈیٹ ہے ان قریباً اسی ملکوں پہ ملا کے ہنڈریڈ بلین ڈالرز پہنچ گیا ہے اور لوگ اپنے کان پکڑ رہے ہیں جی سیون کے صدس اٹلی اٹلی بھی بی آر آئی کا میمبر بن گیا تھا اور اٹلی بس اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ وہ بی آر آئی سے باہر نکل رہا ہے تو اسی طرح سے یہ ورلڈ کی اکنومک میں کو کیپچر کرنے کے لیے شٹریم لائن کرنے کے لیے یونیفارم کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ is the essence of good economy and communication اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے بہت بڑا development آیا ہے ای ای می ای ای سی ای سی سے ہو گیا اکنومک آلڈور ای سے ہو گیا انڈیا ای می ای سے ہو گیا میڈل ایسٹ اور ای سے ہو گیا یوروپ بہت بڑا انیشیٹیو ہے جو انیشیٹیو یو ایسے نے لیا بھارت اس کے ساتھ جڑا کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے سعودی عربیہ کو کنونس کیا اس موہم کا حصہ بننے کے لیے ایکنومک آلڈور کا حصہ بننے کے لیے ایسا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ چائنہ نے ایران اور سعودی عربیہ میں ہاتھ ملوا کر ایک طریقے سے میڈل ایسٹ کی ڈپلومیسی میں بازی ماری تھی یو ایسے کے اوپر کیونکہ یو ایسے ہمیشہ وہاں پر ایک مین پلیئر بن کے اوبرتا تھا جو بھی ٹریٹی ہو کوئی بھی میڈیشن ہو تو اب باری امریکہ کی تھی اب امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر اور یوروپ کے ساتھ مل کر اور کئی ملکوں کے ساتھ مل کر بازی مار دی ہے چائنہ کے اوپر بی آر آئی کے اوپر اس میں ملک صرف انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ اور جو یہ ایکنومک کوریڈور ہے اس میں انڈیا انوالڈ ہے اس میں یو اے ایس کا پارٹنر ہے پھر سعودی عربیہ اس کا پارٹنر ہے اس کے بعد جارڈن اس کا پارٹنر ہے اس کے بعد اسرائیل اس کا پارٹنر ہے اس کے بعد گریس ہوتے ہوئے فرانس اور جرمنی اٹلی اس کے پارٹنر ہیں اتنا بڑا یہ کوریڈور ہے جو ایشیا کو آگے جا کے ساؤت ایشیا کو بنگلہ دیش کو آدھی کو پورے یوروپ سے سیدھے جوڑنے جا رہا ہے دو پارٹس ہیں اس کے ایسٹ کوریڈور یا ویسٹ کوریڈور یا آپ اس کو بول سکتے ہیں نورت کوریڈور جو ایسٹ کوریڈور ہے وہ مندرہ پورٹ سے چلے گا بھارت سے وہ پہنچے گا آپ کا فجیرہ پورٹ یو اے ای فجیرہ پورٹ یو اے ای میں جو کنٹینرز ہیں وہ اتارے جائیں گے اور بائی ریل روڈ یو اے ای سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ کو بیس سے بائی فرکیٹ کرتے ہوئے جارڈن سے نکلتے ہوئے وہ پہنچیں گے اسرائیل ہائیفہ پورٹ اسرائیل کے ہائیفہ پورٹ سے پھر سے واتر ویش شپ کے ذریعے یہ پورٹ پھر میڈیٹیرین میں چلنے شروع ہوں گے اور یہ گریس ہوتے ہوئے فرانس اور یوروپ سیدھے پہنچیں گے اتنا بڑا اس جی ٹونٹی کی بیٹک میں ایک ڈیسیشن ہوا ہے اور اس ڈیسیشن کو ایسٹ اور ویسٹ کو جونڈنے کی کڑی میں پورا کوریڈور پہلے سے تیار ہے ایک روڑا تھا وہ تھا سعودی عریبیا اور سعودی عریبیا کو رین ان کیا ہے سمجھایا ہے بھارت نے ایک اس کا اور فیکٹر پڑھنے کے بعد نکل کے آیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو انٹرنیشنل پولٹک سے تھوڑے سے اویر رہتے ہیں کہ ایک جمال خاشوگی ایک جنرلسٹ ہوا کرتے تھے جو سعودی روائل فیملی اور محمد بن سلمان کے اگینسٹ ان کی نیتیوں کے اگینسٹ لکھا کرتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں ان کا استمبول میں سعودی کاؤنسلٹ میں یہ مانا جاتا ہے قتل کر دیا گیا باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئے اور تیزام میں ڈوبوکے ان کی باڈی ختم کر دی گئی تھی اس گھٹنا نے سعودی عریبیا کو ورڈ کی نظروں میں کڑگرے میں کھڑا کر دیا تھا محمد بن سلمان پانچ سال پہلے اپنا ورچف سعودی عریبیا میں اور دنیا میں ایسے فیوچر فیوچرلسٹک لیڈر آف سعودی عریبیا بنا رہے تھے اور پورے یوروپ نے اور امریکہ نے ان کو بالکل درکنار کر دیا تھا پھٹکار لگی تھی اور ان کو عام ڈسٹنس ان سے دوری بنا لی تھی تو یہ چیز سعودی کو سمجھائی گئی آج کے پانچ سال سے جو سعودی محمد بن سلمان لگے ہوئے تھے کہ یوروپ اور امریکہ کے کسی انیشیٹیف کا حصہ بن جائیں جس وجہ سے وہ نہیں بن پا رہے تھے اور چائنہ کی طرح طرف دیرے دیرے شفٹ کر رہے تھے ان کو موڈی جی کے افرٹس کی وجہ سے جو مانا جا رہا ہے بھئیہ میں وہاں پر تو تھا نہیں واپس سعودی عریبیا یوروپ اور امریکہ کے ساتھ مل کے اس اکنومک کوریڈور کا جو بھارت سے شروع ہو کر یوروپ تک جائے گا بیچ میں صرف سعودی میں معاملہ رکھتا تھا بھارت کو سویس کینال استعمال کرنی پڑتی تھی اب بھارت کو ایجپ کی سویس کینال نہ تو استعمال کرنی پڑے گی نہ پاکستان کی راستے سے جانا پڑے گا اور سب سے بڑی بات جو گیٹوے ٹو یوروپ ترکی کہلاتا تھا اس کو بھی بیچ میں سے مائنس کر دیا گیا ہے سو بھارت سے یوروپ پہنچنے کے لیے پاکستان مائنس ترکی مائنس ایجپ مائنس اب ایجپ کا مائنس ہونا بہت مہت پون ہے جبکہ ایجپ کو جو میں آپ لوگ اس سے اس دن میں نے برک پر ایک ویڈیو بنایا تھا کون لے کے آیا تھا چائنہ لے کے آیا تھا اب یہ بات سامنے کھل کے آ رہی ہے کیونکہ ایجٹ بی آرائی کا بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہے اور وہ ہی ایکسس دیتا تھا سویس کینال کا شپس کو بھارت سے اگر یوروپ جانا تھا یا یوروپ سے اگر بھارت انڈین اوشن آنا تھا سویس کینال کیا ہے انگلینڈ سے انڈیا کی دیوری پہلے جب سویس کینال نہیں بنی تھی تو سترہ ہزار کلومیٹر کی تھی تو انگلینڈ نے یہ تکرہا کہ ساؤت ایشیا میں یہ بات ہے اٹھارہ سو ساٹھ کیلہ بھگ کہ ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو چھوٹا راستہ چاہیے ہوگا ان کی شپس کو رسد لے جانے کے لیے اس طرف سے لوٹ کا مال لے جانے کے لیے تو دماغ میں آئی سویس کینال تو سویس کینال ایک سو تیس مارت ایک سو تیس میل لمبی ایک کینال بنائی گئی آٹیفیشیل جو اس کے بعد یوروپ انگلینڈ کو ریڈ سی ہوتے ہوئے پرشن گلف ہوتے ہوئے ایرمنسی سے جوڑتی تھی یعنی بھارت سے ساؤت ایشیا سے جوڑتی تھی نائنٹین ففٹی سکس آتے آتے سب آزادی کے بعد یہ چیز ایجیپٹ کے انڈر آئی اور ایجیپٹ کو ہینڈ آور کر دی گئی یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا کہ سویس کینال کسی بھی سچویشن میں وار یا پیس میں بھی بند نہیں کری جائے گی تو ساتھیوں ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا کہ سویس کینال وار یا پیس کسی بھی سچویشن میں بند نہیں کری جائے گی اور اس سے ایکسس سب کو دیا جائے گا جو بھی ریٹ ایجیپٹ تیہ کرے آج کی تارک میں 50,000 ڈالر سے لے کر 75,000 ڈالر تک پر شپ پر کنٹینر کیریئر چارج کرتا ہے ایجپٹ جو اس 120 میل کے کینال سے آٹیفیشل کینال سے نکلتی ہے کیونکہ ایجپٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر آپ مجھ کو پیمنٹ نہیں کروگے تو 17,000 کلومیٹر کا آپ کو روٹ لینا پڑے گا 1956 میں کرائسز کو لے کے یہ کینال ایک بار بند ہوئی اور ایک بار یہ بند کری گئی 1966-67 میں جب 6 دے وار ہوئی ایرب ازرائیل وار جو 6 دن چلی تھی شروع کے ایک دن تو ازرائیل کی پٹائی ہو گئی تھی کیونکہ دھوگے سے لڑائی شروع کر دی تھی ایجپٹ نے جارڈن نے اور سیریا نے لیکن اس کے بعد 6 دن ازرائیل نے بلبر کوٹا تھا ان تینوں ملکوں کو اس کے بعد جب یہ بند ہوئی تو 8 سال بند ہوئی اور 1975 میں کھولی گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجپٹ کی ایک طرح سے دادا گری ہے کہ یہاں کے روٹ سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو ہماری منمانی چلے گی تو اس چیز کو اس کوریڈور نے انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ ایکنومک کوریڈور نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے یہ کم سے کم اس کی اہمیت کم کر دی ہے اب صرف وہ کنٹینر وہ کنٹینر جو ٹرانسپورٹ الگ الگ طریقے سے یعنی شپ سے آپ نے کنٹینرز اتارے ریلوے پہ ڈالے ریلوے لے کے گیا واپس کنٹینرز پہ ڈالشپ وارٹر وے کے لیے ڈالا ویسا اگر کوئی پیلوڈ ہوگا جس کو ہلایا ڈولایا زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں کرا جا سکتا وہ سویس کنال کے تھو جائے گا لیکن باقی جائے گا انڈیا انڈیا سے فجہرہ فجہرہ سے یو اے ہوتے ہوئے سعودہ اربیا کی پوری ریلوے لائن پڑھنے جا رہی ہے اس سے نکلے گا جارڈن منی تک پہنچے گا یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فاس کممینکیشن کے لیے کیبلز بھی ڈالے جا رہا ہیں پائپلائن بھی ڈالے گی وغیرہ وغیرہ بیٹ میں تو سعودی اربیا ایک آلچند تھی وہ ساوٹ آؤٹ ہو گئی ہے سعودی اربیا واپس ویسٹ کے گروپ میں کہی ہے یا لابی میں کہی ہے آ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ریلوے لائن سعودی کے تھو جائے گی اس میں پیسہ ساری کنٹریز کا لگے گا یا سرس سعودی اربیا کا لگے گا یہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے جب میں پڑھلا تھا کیا اس روٹ کو سی پی ای سی یعنی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے تحت جو چائنہ سے مال پاکستان ہوتے ہوئے پاکستان پورٹ پہنچے گا کیا اس سمان کو بھی سعودی اربیا اپنی ریلوے لائن سے آگے لے جانے کو تیار ہے یا نہیں ہے ویسے جو ایگریمنٹ کی بھاشا ہے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے کہ یہاں پر وہی وہی کنٹینرز کا مال گوڈز کار کو جائے گا جو اس سگنیٹری مولکس یعنی انڈیا یو اے ای سعودی اربیا جارڈن اس سے کنیکٹڈ ہوگا تو پرثن درشتیہ یہ نظر آتا ہے کہ سمان نہیں جائے گا دوسرا یہ چیز میڈیا نے کور نہیں کری ایک دو ہزار بائیس میں ڈرائے رن پورا ہوا ہے انٹرنیشنل نورٹ ساؤتھ کوریڈور کا یہ بھی ایک بھارت کی بہت بڑی اپلبدی ہے کہ گارڈر پورٹ پر بھارت کا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ ہمارے بندرگاؤں سے گزراز سے یا ممبئی سے مال جائے گا ایران ماں اتارا جائے گا اور ریلوے لائن سے ہوتا ہوا یہ مال رشیہ تک پہنچے گا اس میں بھی پاکستان آؤٹ ہو رہا ہے سویس کینال آؤٹ ہو رہی ہے اور ترکی آؤٹ ہو رہا ہے ترکی اپنے کو مان کے چلتا تھا دہ گیٹوے دہ گیٹوے ٹو یورو لیکن اب انڈیا نے گریس کو بنا لیا ہے دہ گیٹوے ٹو یورو تو یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے لاک لاک بدائیں بھارت کو موڈی جی کو ویسٹن کنٹریز کو امریکہ کو انگلینڈ کو سب کو آنے والے دس سال میں یہ بی آر آئی کا بڑا سٹرونگ جواب بنے گا کیونکہ اٹلی اب بی آر آئی سے بہار آنے جا رہا ہے اور بھارت کی انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس میں بھارت کے چار چاند لگیں گے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ایک کوریڈور روڈ کوریڈور بناتے ہوئے تھرو دہ کنٹری اس کو بنگلہ دیش لے جانے تک کی بات ہو رہی ہے اگلے دس سالوں میں تو بہت بہت شبکامنا ہے بہت بڑا اچیومنٹ ہے بھارت کے لیے ڈپلومیٹک بھی اور ایکنومک انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ ایکنومک کوریڈور جہن وندہ ماترم خدا حافظ